زلادگاری کرشنا کرونیش نے چمپا دیوی پارک پہنچ کر 11 جنوری سے شروع ہونے والے گورکپور محصو کی تیاریوں کا جائزہ لیا جس کے سمبند میں زلادگاری کرشنا کرونیش نے بتایا کہ جنپت کی چمپا دیوی پارک میں 11 جنوری سے 13 جنوری تک گورکپور محصو منایا جائے گا جس کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے ابھی کچھ کام باقی ہیں جو کی رات تک پورا کر لیا جائے گا یہاں پر الگ الگ ویوہاگو دوارہ ویوین سٹال لگائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ پورا پریاس ہے کہ گورکپور محصو پردیس کا سب سے بڑا محصو اور بھاوی محصو بنے جس کے لیے ہم لوگوں پورا پریاس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس محصو میں جادہ تر لوکل کلاکاروں کو موقع دیا گیا ہے بس بولیورڈ نائٹ میں باہری کلاکار بلائے گئے ہیں اس اوسر پر جی دی اوپاد دیکش مہند سنگھ تور ایس پی سٹی کرشن کمار وشنوئی ایڈیم سٹی وینیت کمار سنگھ سٹی مجسٹریڈ انجینی کمار سنگھ سہیتن یادکاری موجود رہے ہیں اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتی ہوئے زلادکاری کرشنا کرونیش نے کہا موسیقی 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 ایسی پرمائیسز میں توڑا جگہ یہاں بچے ہیں یہ سپانسر کے سٹالز ہے توڑا یہ ہمارا پورا حل کرتے ہیں یہ تو صحیح ہے اور انتنا چاہیے گا ہمارا حل کریں موسیقا موسیقا پرسو اس کا اناگریشن ہونا ہے اور تھرٹینت کو اس کا کلوزنگ ہونا ہے بیسی کلی یہاں پہ جنپد گورکپور میں گیارہ سے تیرہ تاریخ تک گورکپور بہت سا بنایا جائے گا تو سمبند میں تیاری ہم لوگ دیکھنے آئے تھے کی کیا سکتی ہے اور یہ رات تک آج ریڈی بھی ہو جائے گا کل الگ الگ جگہ سٹالز لگائے جائیں گے اس کو بھی ہم لوگ فائنزل کر لیں گے اور تیاری مطلب اپنی سمیت سے چل رہا ہے اور ہم لوگ انشور کریں گے یہ اچھے سے مہت سب بنایا جائے جائے یہ ایکچولی جو ہمارا مہت سب ہے دن میں بارہ بجے سے اس کا شو سٹارٹ ہے تو الگ الگ کارکرم رکھا گیا ہے جس میں میکسیم امارا ایٹی تو نائیٹی پرسنٹ لوگ ستانیے یہ گئے ہیں جو مول سیلیبریشن نائٹس ہیں جسے ایک سلوٹس دیا گیا ہے جس میں باہر کے کارکرلہ گاروں کو بھی موقع دیا گیا ہے بٹ مور دن ایٹی پرسنٹ یہاں جنپد گورکپور موسیقی